موسیقی دیکھیں یہ پوری قوم نے دیکھا جو انہوں نے یہاں پہ تماشا کیا وہ عوام کو ریپریزنٹ کرنے نہیں آتے وہ آتے اپنی کرسیوں کے لیے اپنے اقتدار کے لیے اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے ان کو اپنی بادشاہت کو بچانا ہے ان کا عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اگر ان کا کوئی عوام سے لینا دینا ہمیں پلیٹ فارم نے پروائیٹ کیا جاتا ہے ہمیں اپنی بات کہنے کے لیے وقت نہیں دیا جاتا تو ہمارے پاس تو کوئی اور راستہ ہے نہیں دیکھیں کیوں نہیں وقت دیا جاتا آج بھی اناؤنس ہوتا رہا کہ اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ آئیں اور اپنی سپیچ کریں تو وہ کیوں نہیں آئے کیوں نہیں آئے اسمبلی کے اندر پہلے جب یہ لوگ کہتے تھے کہ ہر بات کو اسمبلی ایک فارم ہوتا ہے جس میں آ کے بات کرنی چاہیے تو آج یہ سیڑھیوں پہ کیوں بیٹھیں بھیک مانگنے کے لیے جو آپ کے سپیکر ہیں وہ بہت جانددار ہیں بائیس ہیں سوالی پیدا نہیں ہوتا دیکھیں اپوزیشن والے یہ نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے ہمیشہ حمزہ نواز شباس کا اترام کیا گیا ہے جب وہ بولتے ہیں سپیچ کرتے ہیں ہم سب بڑے تحمل سے سنتے ہیں آج بھی سپیکر صاحب نے ان کا بہت ویٹ کیا کلوایا لیکن انہوں نے اندر آنا پسندی نہیں کیا وہ صرف اقتدار کے نشے کو کھو جانے پر غم زیادہ ہیں انہیں عوام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کیا کہیں گے آپ کے سپیکر جو ہیں وہ جانددار ہیں اور بائیس ہیں اور ایک ہی پارٹی کا ساتھ دیتے ہیں دیکھیں پوزیشن ایسا کہتی ہے دیکھیں میں تو اتنا جانتی ہوں کہ میں نے اتنا پولائٹ اور اتنا ہمبل سپیکر نہیں دیکھا ایڈ ٹائمز ہمیں غصہ آ جاتا ہے وہ جہاز بنا بنا کے ان کے موہ پہ پھینک رہے تھے کوئی مطلب اسمبلی کا ایک ڈسپلن ہے بلکل بلکل آپ یقین مانیں ہم لوگ صفائی ملکی کر کر کے مر گئی ہے پی ٹائی اور یہ لوگ اوپر سے دیکھیں اگر آپ کو کچھ بھی ڈیلیور کرنا ہے ٹیبلوں پہ تو کھڑے ہو کے نہ کریں یہ بہت جو ہے غیر اقلاقی جو قدم ہے وہ ہے آپ تینوں کا بہت شکریہ پروگرام میں شامن ہونے کے لئے ناظرین آئیے بات کرتے ہیں سمیرہ احمد صاحبہ سے اور سادیہ سوہیل رانہ صاحبہ سے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی دونوں رہنما ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل اسمبلی میں اسمبلی کے باہر ہنگام میں ہو رہے ہیں اب تو نوبت اس بات کی بھی آ گئی ہے کہ اسمبلی کے اندر بھی جو فیزیکل ڈیسک کو مائکس کو سانسکس سسٹم کو نقصان پہنچایا گیا ہے اس کی مثال آپ نے ماضی میں کہیں دیکھی نہیں جی اس طرح کی مثالیں انہی سے قائم ہوتی اور انہی پر ختم ہوتی ہے پشلے پانچ سال کا ٹینیور آپ نے از اپوزیشن ہمارا بھی دیکھا اور ہم نے اتجاج بھی کیے لیکن یہ توڑ پھوڑ کی سیاست یہ مارک اٹھائی کی سیاست یہ گالی گلوچ کی سیاست جو ہے نا یہ ہمیشہ سے نون لیگ کا طرح امدیاز ہے تو وہ اس کو برقرار رکھتے ہوئے اس پہ وہ انہیں آپ کب دیکھا کہ جس دن بچٹ سیشن تھا انہوں نے کیا کیا آج وہ سیڈیوں پہ بیٹھ کے دھوپ زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکے وہ ہماری روایت تھی جو بہت دیر تک دھوپوں میں بیٹھتے تھے لیکن کیونکہ نازک لوگ ہیں محلوں میں رہتے ہیں تو بس وہ بولنے کو تو کچھ ہے نہیں ان کے پاس اپوزیشن لیڈر کی تقریر جتنی اہم ہوتی ہے پچھلے ٹین اور میں ساڑھے تین گھنٹے میاں محمد و رشید نے ایز اپوزیشن تقریر کی تھی ایک ایک محکمے پہ ایک ایک چیز پہ ان کے پاس ہوتی معلومات تو بات کرتے نا مزا تو اسی کا تھا کہ جو فلور مزا تو تب ہے کہ عوام کی نمائنگی کرتے ہوئے آپ حکومت وقت کی جو اگر ان کو لگتی ہے کرپچن کر رہے ہیں تو اس کے پر بات کریں آپ کیا کہتی ہیں ابھی جو علیم خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ حمزہ شہباز آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں یہ احتجاج جی ہوتا ہے احتجاج کرنا ہے تو ہماری طرز کا کریں کیا آپ اپوزیشن کو یہ راہ دکھا رہے ہیں کہ اپوزیشن اگر احتجاج کرنا چاہتی ہے تو کنٹینر والی جو احتجاج ہے وہ کریں آپ کو پھر وہ کام کرنے دیں گے میں آپ کو ایک بار بتاؤں کہ دیکھیں جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کا رائٹ ہوتا ہے تو کرٹیسائز پٹ ہیلڈی کرٹیسیزم کریں یہ جس کس ہم کا احتجاج کرے ہیں وہ قوم کو اس طرح نقصان پہنچا رہی ہے کہ دیکھیں آج ہم نے اپنی بجٹ پر ڈسکسشن کرنی تھی رک گیا نا سارا ماملہ تو آپ ماملوں کو صحیح طریقے سے چلنے تو دیں تاکہ ہم سٹیپ فورڈ لے سکے ہم اپنے کاموں کو عمل میں لاسکیں اچھا وہ اپوزیشن اب یہ کہتی ہے کہ دوہزار چودہ میں آپ نے جو کیا کیا ہمیں کام کرنے دیا تو انہوں نے کام کیا کیا انہوں نے تو کام کوئی کیا ہی نہیں آپ دیکھیں اس وقت جو ہمارے ملک کے حالات ہیں وہ انہی کا دیاوہ توفہ ہے نا تو ہم تو اس کو سوارنی کی کوشش کر رہی ہیں تو وہ ان کے کرٹیسیزم اور ان کے اس طرح کے بچے گانے اتجاج کے باوجود بھی ہم انشاءاللہ اپنی پرفارمنس دیں گے پھر پانچ سال بعد ہم دیکھیں گے کون کدھر کھڑا سادیا صاحبہ کچھ بھی ہے نون لی کے دور میں بجلی تو آتی تھی اب تو بجلی بھی نہیں آتی نہیں بجلی تو آتی ہے اور جو یہ کر کے گئے ہیں انہوں نے پرائیوٹ طور پر یہ بجلی خریدتے تھے انتہائی مہنگے داموں میں انہوں نے ڈنگٹ پاؤو والا کام کیا ہے ہمارا جو پولیسی ہے وہ ڈنگٹ پاؤو نہیں ہے ہم لانگ ٹرم پہ کام کر رہے ہیں جو ایشیوز لانگ ٹرم پہ ہینڈل ہوں اور ان کے جو کسی جسم سے ناسور کو نکالنی کے لیے کوئی کڑوی گولیاں کھانی پڑتی ہیں یہ ہم کڑوی گولیاں کھلا رہے ہیں اس ناسور کو تمشا کے لیے ختم کرنے کے لیے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے ناظرین آج کے پروگرام ٹاپ سٹوری میں ہم نے گفتگو کافی دلچسپ تھی کہ ہم نے کرسپی سوال اوپوزیشن سے بھی پوچھے اور حکومت وقت سے بھی ہم نے پوچھے کہ جس طرح سے آپ احتجاج کیا کرتے تھے دوہزار چودہ میں اور حکومت وقت کو آپ کام یا پرفارمنس نہیں کرنے دیا کرتے تھے وہی کام کیا آپ چاہتے ہیں کیا آپ نہیں چاہتے کہ اوپوزیشن کو ایک پلیٹ فارم دیا جائے تو اس کے جواب میں حکومت وقت یعنی پنجاب اسمبلی کی جو پاکسان تحریکی انصاف کی کابینہ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اوپوزیشن دھوپ پر داشت نہیں کر سکتی اسمبلی کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر دو گھنٹے احتجاج نہیں کر سکتی اس وجہ سے اسمبلی کے ہال کے اندر انہوں نے ہنگامہ برپا کیا اور اسمبلی کے ہال کو فیزیکل لقصان پہنچا ہے جس میں ساؤنڈ سسٹم بھی تھا اور جس میں ڈائس بھی تھے جس میں ڈسٹ بھی تھے آج کی ٹاپ سوری میں آپ نے تمام احوال جانا اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ پاکستان پہندہ بارد